السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت گمگین تھے جبرائیل علیہ السلام نے ارض کیا کہ اللہ جل جلالہو نے آپ کو سلام ارض کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ نہایت آپ کو رنجیدہ اور گمگین دیکھ رہا ہوں حالانکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیج جاننے والے ہیں لیکن عزاز اور اکرام کے طور پر اس طریقے کے سوال کرایا جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے اپنی امت کی فکر بہت ستا رہی ہے جبرائیل علیہ السلام نے ارض کیا کہ کفار کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں فکر ستا رہی ہے پھر جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ایک مقبرے پر لے گئے پھر وہاں انہوں نے ایک قبر پر اپنا ایک پر مارا اور اس قبر سے ایک نہایت خوبصورت حسین نوجوان چہرے والا لڑکا نکلا اور یہ کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلا جا اور وہ چلا گیا پھر جبرائیل علیہ السلام دوسری قبر پر گئے پھر وہاں ایک پر مارا اور اس قبر سے ایک نہایت پر صورت کالا موں پیری آنکھوں والا شخص نکلا اور یہ کہہ رہا تھا ہائے مسیبت ہائے شرمندگی ہائے افسوس پھر جبرائیل علیہ السلام نے ارض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت جس حال میں مرے گی اسی حال میں اٹھائی جائے گی تو اس کا موضوع یہ نکلا کہ ہم اپنی زندگی کس حال میں گزاریں ہم اپنا قیمتی وقت ایسی بیکار باتوں میں ضائع نہ کریں کہ ہمارا بھی حشر برا ہو اور ہم اس سے یہ سبق لیں کہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ اور رسول کے حکموں میں لگائیں آمین یا رب العالمین